ہفتے بھر میں کابل میں ہونے والا یہ چوتھا دہشتگرد حملہ تھا جن میں اب تک سو سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں تواتر سے ہونے والے ان حملوں کے رد عمل میں پیر کو صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی مزمتی بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا معصوم لوگوں کو بے دریخ قتل کیا جا رہا ہے بچوں اور خاندانوں کے بیچ بم حملے ہو رہے ہیں افغانستان بھر میں قتل و غارت ہو رہی ہے اس لیے ہم تالبان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے تبید وقت درکار ہوگا تو کیا صدر ٹرمپ کے ان الفاظ کو افغان تالبان سے بات چیت کے عمل کو معطل کرنے کا پیش خیمہ سمجھا جائے اس سے قبل امریکی حکام سمیت تجزیہ کار اور امریکی ذرائع بلاغ مسلسل اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ افغان مسئلے کا حل سیاسی تصفیع سے ہی ممکن ہے اور اب صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان کے تناظر میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے چند دنوں میں امریکی حکام کی جانب سے اس اعلان کی کیا تواجیہات سامنے آتی ہیں میری اب سے کچھ ہی دیر پہلے اس معاملے پر سابق امریکی صفیر روبین ریفل سے بھی بات ہوئی جن کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ تالبان کے ساتھ مزید گفتگو نہیں ہوگی کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ امریکی انتظامیہ کا کچھ عرصے سے موقف یہی ہے کہ فوجی کاروائی کے ذریعے تالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے آجائے اور بطا انہوں نے یہ بھی باور کر آیا کہ مسئلے کے سیاسی حل کے جانب جلد پیش قدمی بھی اتنی ضروری ہے جتنی فوجی کاروائی پر زور امان اظہر دووی ہوئے پواشنگٹن